مووی کی سٹارٹ میں ہمیں ایک کپل دکھایا جاتا ہے جو کہ فوریس میں کیمپنگ کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے اور یہاں پر وہ لیڈی اپنے ہزبن کو ایک سلور کلر کا لیٹر گفت کرتی ہے جسے وہ دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے اس کے بعد جب وہ رات کو اپنے ٹینٹ میں آرام کر رہے تھے تو وہاں پر کوئی خونخار چان مرا جاتا ہے جو کہ اس لڑکی کو کھیچ کر اپنی طرف مار دیتا ہے اور پھر لڑکے کو بھی اسی طرح مار دیتا ہے اور یہ رات شاید ایک فل مون نائٹ تھی یہ کام کوئی ویر ولف کا بھی ہو سکتا تھا اس کے بعد ہم کوپر نام کی سولجر کو دیکھتے ہیں جو کہ بھاگ رہا ہے اور اس کے پیچھے کچھ اور سولجرز بھی ہیں اور یہاں پر کیپٹن رائن اس کو پکڑ لیتا ہے اس بات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کوپر نے شاید کوئی سپیشل فورس کو چوائن کیا ہے اس لیے اس کا ٹیسٹ جر رہا تھا جس میں وہ آلموس پاس ہو گیا تھا اب اس کا ایک آخری ٹیسٹ باقی تھا جس میں اس نے ایک بے قصر ڈاگ کو مارنا ہوگا یہ کیپٹن رائن کا آرڈر تھا لیکن کوپر اس کو منع کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں کسی معصوم جانور کی جان نہیں لے سکتا یہ سن کر کیپٹن رائن اس کو فیل کر دیتا ہے اور ساتھے ڈاگ کو بھی مار دیتا ہے اب کوپر کو گصہ آتا ہے کہ وہ اتنی محنت کے بعد بھی سیلیکٹ نہیں ہوا اور وہ کیپٹن سے فائٹ کرنے لگتا ہے اس کے بعد سین چیفٹ ہوتا ہے اور ایک مہینے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ ہیلیکوپٹر کے ذریعے کچھ سولجرز کے سکارٹ کو اتارا گیا ہے اور ان سولجرز میں کوپر بھی ہے یہ یہاں پر سب لوگ ٹریننگ ایکسرسائز کے لیے آئے تھے اس کے بعد وہ لوگ آگے پڑتے ہیں اور کوپر ان کو بتاتا ہے کہ اس جنگل میں سے بہت سے لوگ غائب ہو جاتے ہیں اور وہ ان کو اس کپل کے بارے میں بھی بتاتا ہے جو ہمیں مووی کے سٹارٹ میں دکھائے گئے تھے اور کوپر ان کو بتاتا ہے کہ ان لوگوں کے باڈی کے پارٹس ملے تھے اور اب وہ آگے بڑھ رہے تھے اور ان پر نظر رکھ رہا تھا کیپٹن رائن اور اب رات ہو گئی تھی وہ رات کو بانفائر کے پاس بیٹے باتیں کر رہے تھے تب ہی وہاں پر ان کے اوپر کوئی چیز آ کر گر جاتی ہے یہ کسی جانور کے ڈیڈ باڈی تھی اور اس کو کسی جانور نے ہی مار دیا تھا اور اس کی باڈی پر عجیب طرح سے دانتوں کے نشان تھے اور دوسری طرف ہم کیپٹن رائن کو دیکھتے ہیں جو کسی کو ڈھونڈ رہا تھا تب ہی اس کے اوپر اٹیک ہو جاتا ہے اور اب صبح ہوتے ہی وہ سولجرز آگے بڑھتے ہیں اور ان کو وہاں پر کچھ ڈیڈ باڈیز کے ٹکڑے ملتے ہیں اب وہ لوگ اس بات کو سمجھ گئے تھے کہ یہاں پر کچھ تو گلت ہے تب ہی ان کو ایک فلیر گن نظر آتی ہے اور وہ اسی ڈائریکشن میں چل پڑتے ہیں اور اب وہ سپیشل فورسز کے بیس پر آ کر دیکھتے ہیں کہ ہر طرف خون ہی خون تھا اور ان کی ڈیڈ باڈیز کے ٹکڑے ہر طرف پھیلے ہوئے تھے جیسے کسی جانور نے ان کو مار کر کھایا ہو اب وہ لوگ یہ سب دیکھ کر الیٹ ہو گئے تھے اور وہ وہاں پر اصلی ویپنز کو جمع کر رہے تھے تب ہی ایک آدمی ان پر اٹیک کر دیتا ہے اب یہ آدمی کوئی اور نہیں بلکہ کیپٹن رائن تھا جو کہ بری طرح سے زخمی تھا اب وہ ریڈیو سے مدد کو بلا رہے تھے لیکن کوئی بھی یہاں پر سگنل نہیں مل رہا تھا اب وہ رائن کو بھی سنبھالتے ہیں اور وہ ان سے کہتا ہے کہ مجھے یہاں سے لے جاؤ نہیں تو وہ لوگ یہاں پر واپس آ جائیں گے اور کیپٹن رائن نہیں اس فلیر گن کو چلایا تھا اب یہاں پر ان کو کچھ بھی صحیح نہیں لگ رہا تھا کیونکہ یہاں پر سب اصلی ویپنز تھے اور ساتھی میں بہوش کرنے والی پنس بھی تھی اور کچھ نیٹس بھی تھے اور اب وہ سولڈرز جب ان سب چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ان کو پتا چلتا ہے کہ یہ لوگ کوئی ٹریننگ کے لیے نہیں بلکہ شاید کسی سفاری کے لیے آئے تھے اور یہاں پر کیپٹن رائن ان سب کو کہتا ہے کہ ہمیں یہاں سے جلدل جل چلے جانا چاہیے تب ہی سولڈرز میں سے سارجنٹ اس سے پوچھتا ہے کہ تم کس کی بات کر رہے ہو تب ہی جنگل میں سے عجیب سی آوازیں آنے لگتی ہیں اور اب وہ در سے وہاں سے بھاگنے لگتے ہیں اور ان کا ایک ساتھی سولڈر بھاگ رہا تھا درخت کی ٹہنی سے ٹکرا کر مر جاتا ہے اور تب ہی وہاں پر اس کو کوئی کھیچ لیتا ہے اور جب سارجنٹ سولڈر کی ڈیڈ باڈی کو دیکھتا ہے تو وہ دیکھ کر بھاگنے لگتا ہے تب ہی اچانک سے کوئی چیز اس پر اٹیک کر دیتی ہے اور اس کی اندر کی باڈی کی چیزیں نظر آنے لگتی ہیں یہاں پر وہ بھی مارا جانے والا تھا لیکن صحیح ٹائم پر کوپر اس کو بچا لیتا ہے وہ یہاں سے اس کو بچاتا ہے اور فائر کرتا ہوا آگے بڑھتا ہے تب ہی روڈ پر سے ایک کار گزر رہی تھی ان میں سے ایک سولڈر اس کار کو رکھوا لیتا ہے اس کار میں ایک لڑکی تھی جس کا نام میگن تھا جو ان سب کو اب کار کے اندر بٹھا لیتی ہے لیکن کار کے اوپر ایک ولف بھی چڑ گیا تھا اور وہ اس کے ہاتھ پر سٹیپ کرتے ہیں تو وہ ولف وہاں سے چلا جاتا ہے اب میگن کہتی ہے کہ یہاں پر صرف ایک ہی گھر ہے جس کے آنر کو میں جانتی ہوں اب میگن ان سب سولڈرز کو لے کر اس گھر میں آ جاتی ہے لیکن وہ گھر بلکل خالی تھا جو کہ عجیب تھا دائننگ ٹیبل بلکل ریڈی تھا اور کھانا بھی پک رہا تھا اور اس گھر میں صرف ایک ڈاگ تھا اور یہاں پر سارجن کی حالت بہت زیادہ خراب تھی میگن ان سولڈرز کو بتاتی ہے کہ پاس والے ٹاؤن تک جانے کے لیے پورے چار گھنٹے لگیں گے لیکن کپر اس چیز کے لیے بھی ریڈی تھا کیونکہ ان کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا اور اب وہ کار کو ریڈی کرنے جاتا ہے تو وہ حیران ہو جاتا ہے کہ کار کو پوری طرح سے تباہ کر دیا گیا تھا اور اس کو خراب کرنے والے بھی اس کے آس پاس تھے اور وہ اس کار کو گلاس کر کر فوراں اندر آ جاتا ہے اور اب یہ لوگ کہیں پر بھی جا نہیں سکتے تھے اور شاید اب یہ سب لوگ سمجھ گئے تھے کہ ان کا سامنا کس چیز سے ہے یعنی کہ ایک خونخار بھیڑیے سے لیکن ان کے پاس ان کی ویپنز میں اتنی زیادہ گولیاں نہیں تھی کہ وہ وولف کا مقابلہ کر سکتے اسی لئے وہ اس گھر کو ہی سیف کر رہے تھے اور ہر طرف سے سیل کر دیتے ہیں اور وہ سارجنٹ کو لے کر اوپر جاتے ہیں اور اس کے پیٹ کو ایک گلو سے چپکا رہے تھے تاکہ اس کے پیٹ کے پارٹس باہر نہ آئیں اور دوسری طرف سب ہی سولڈرز ویپنز کٹھا کرنے میں لگے ہوئے تھے اور ان کو شاید کچھ ویپنز مل بھی گئے تھے اور یہاں پر میگن سب سولڈرز کو بتاتی ان کا مقابلہ کوئی عام انسان سے نہیں بلکہ ایک ویر وولف سے ہے اور وہ کافی سالوں سے ان پر ریسرچ کر رہی ہے وہ انسانوں کی طرح بہت زیادہ سمارٹ ہیں وہ اپنا شکار بھی بہت زیادہ سمارٹ طریقے سے کرتے ہیں اس لئے ان ویر وولف کو مارنا اتنا آسان کام نہیں ہے اور اسی گھر میں کوپر ایک تصویر کو دیکھتا ہے جس تصویر میں پانچ میمبر تھے کوپر کو میگن ان کے بارے میں بتاتی ہے اور دوسری طرف ہم کیپٹن رائن کو دیکھتے ہیں جو کہ اب بلکل ٹھیک تھے اور شاید اب ایسے لگ رہا تھا کہ ان کو کچھ بھی نہیں ہوا تھا اور وہ کیپٹن رائن کو چیر پر ہی بان دیتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ شاید کیپٹن رائن ان سے کچھ چھپا رہا ہے تب ہی ساتھی اندھیرہ ہو جاتا ہے شاید وولف نے جنرنیٹر کو بند کر دیا تھا جیسا کہ میگن نے بتایا تھا وہ کافی سمارٹ ہیں اور اب وہ حملہ کریں گے اور اب بھیڑیے اندر آنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن یہ سب لوگ بھی ان کا مقابلہ کر رہے تھے اور کوپر نے تو ایک بھیڑیے کا ہاتھ بھی کار دیا تھا تب ہی کوپر سوچتا ہے کہ اوپر سارجنٹ اکیلا ہے اور وہ فوراں اس کے پاس آتا ہے اور اب وہ سارجنٹ کو جگاتا ہے اب وہ دونوں اس بھیڑیے کا مقابلہ کرتے ہیں اور فائرنگ کر کے اس کو نیچے گرا دیتے ہیں اور اب وہ سب لوگ تھوڑی دیر کے لیے ریلیکس ہو گئے تھے وہ یہ سوچ رہے تھے کہ شاید بھیڑیے یہاں سے چلے گئے ہیں لیکن اچانک سے ایک بھیڑیا ایک سولجر کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے اور اس کو یہاں سے لے جاتا ہے اور کوپر سب کو کہتا ہے کہ ہم اس کو واپس لے کر آئیں گے تب ہی کیپیان اس کو کہتا ہے کہ اس چیز کا کوئی فائدہ نہیں وہ کب کا مر گیا ہوگا اور پھر یہ سب لوگ سوچتے ہیں کہ انہیں کسی طرح بھی صبح تک اپنی جان کو بچانا ہوگا اور یہاں پر ان کو یہ بات بھی بتا چلتی ہے کہ میگن اور رائن ایک دوسرے کو جانتے ہیں جب رائن پہلی بار یہاں پر آیا تھا تو میگن نے اس کو گائٹ کیا تھا اور اب وہ سب لوگ ہوپلس ہوتے جا رہے تھے کیونکہ ان کے پاس بچنے کا کوئی بھی راستہ نہیں تھا تب ہی میگن ان کو بتاتی ہے کہ سامنے والے گھر میں ایک کار کھڑی ہے اور یہ سب لوگ یہ بات سن کر بہت زیادہ خوش ہو گئے تھے شاید ان کو کوئی امید ملی تھی اور اب وہ پلان بناتے ہیں کہ ان میں سے کوئی ایک بھیڑیا کو ڈسٹریک کرے گا اور دوسرا جا کر گاڑی کو لے آئے گا اور اب ایک سولجر رسی کے ذریعے نیچے جاتا ہے اور پلان کے مطابق وہ بھیڑیا اس کے پیچھے لگ گئے تھے اور وہ دوبارہ سے ونڈو سے چڑھ کر گھر کے اندر آ جاتا ہے تب ہی دوسرا سولجر گاڑی تک پہنچ گیا تھا اور تب ہی وہ دیکھتا ہے کہ ایک اور بھیڑیا سولجر کو کھا رہا ہے لیکن وہ جلد پازی میں گاڑی کو دیکھنا بھول گیا اس کے اندر بھی ایک اور بھیڑیا بیٹھا ہوا تھا اور اب وہ بھیڑیا اس کو بھی مار دیتا ہے اور جیسے ہی وہ سب لوگ گاڑی کے پاس پہنچتے ہیں تو ان پر بھی بھیڑیا اٹیک کر دیتا ہے لیکن میگن اس کو شوٹ کر کے مار دیتی ہے اور اب وہ بچ کر دوبارہ واپس اندر آ جاتے ہیں لیکن کوپر کو یہاں پر بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا کیونکہ کوپر کے ساتھ ہی مارے گئے تھے کوپر رائن سے پوچھتا ہے کہ ان کو یہاں پر کیوں بھیجا گیا رائن کوپر کو بتاتا ہے کہ ہم یہاں پر ویر ولف کو پکڑنے کے لیے آئے تھے تاکہ وہ ہماری ملٹری میں کام آ سکے یہاں پر آ کر ہمیں پتا چلا کہ وہ ایک نہیں بلکہ بہت سارے ہیں اسی لیے انہیں پکڑنا بہت مشکل ہے لیکن کوپر کو اب بھی یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ان سب میں ان کا کیا رول تھا رائن کوپر کو کہتا ہے کہ تمہارا کوئی رول نہیں تھا تمہیں جان بوجھ کر اس جگہ پر لائے گیا تھا تاکہ بھیڑیے تمہارا شکار کریں اور ملٹری کے ٹیم ان بھیڑیوں کو پکڑ لے لیکن ان کا سارا بلین خراب ہو گیا اور کوپر کے ٹیم کو اس لیے چنا گیا کیونکہ اس نے رائن کے آرڈرز کو نہیں مانا تھا اور اب کوپر کو یہ سب سن کر بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا لیکن وہ رائن کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے تھے کیونکہ وہ بھی ایک ویرولف میں بدل رہا تھا یہی ریزن تھا کہ اس کے زخم خود با خود ٹھیک ہو رہے تھے اور اب رائن بھی پوری طرح سے بیڑیے میں بدل گیا تھا تب ہی کوپر اس پر ایک دلوار سے اٹیک کرتا ہے جس سے وہ یہاں سے بھاگ جاتا ہے اب سب کو یہ بات سمجھ آئی تھی کہ وہ فیملی جن کی انہوں نے تصویر دیکھی تھی یہ سب ہی ویرولف ہیں اور یہ سب اپنے گھر میں آنے کے لیے بے چین ہیں یعنی کہ پہلے وہ پانچ تھے اور اب رائن کو ملا کر وہ چھے لوگ ہو گئے ہیں اور اب وہ پورے گھر میں سے سلور کی چیز کو ڈھونتے ہیں کیونکہ شاید کوئی سلور کی چیز ہی ان بھیڑیوں کو مار سکتی تھی لیکن یہاں پر کوئی بھی چیز انہیں سلور کی نہیں ملتی اور اب وہ سب ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ وہ ویرولفز کو جلا دیں گے اور یہی راستہ بیسٹ ہے اور میگن ان کو بتاتی ہے کہ ابھی وہ سب لوگ آرام کر رہے ہوں گے اور یہی صحیح وقت ہے ان کو وہاں پر جلانے کا اور وہ ساتھے کھڑی کار کا فیول پائپ کار دیتے ہیں اور کوپر اس کو اس جگہ پر لے جاتا ہے جہاں پر وہ ویرولف تھے اور سارجنٹ وہاں پر آگ لگا دیتا ہے اور کار وہاں پر جا کر بلاسٹ ہو جاتی ہے اور شاید وہاں سے نکلنے کی آخری امید کو بھی انہوں نے تباہ کر دیا تھا میگن ان کو سوری بولتی ہے کیونکہ اس نے ان لوگوں کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ کیا تھا اس جگہ پر کوئی بھی ویرولف نہیں تھا اور میگن نے جو بھی ان لوگوں کو بتایا تھا وہ سب چھوٹ تھا اور اب کوپر سمجھ آتا ہے کہ میگن بھی اس فیملی کا پارٹ ہے کیونکہ وہ اس تصویر میں اس لیے نہیں ہے کیونکہ یہ تصویر اس نے خود لی ہے اور یہاں پر ہمیں پتا چلتا ہے کہ میگن بھی ایک ویرولف ہے اصل میں یہ سب سولڈرز اس کی کار تک نہیں پہنچے تھے بلکہ وہ کار کو خود ان کے پاس لے کر آئی تھی کیونکہ اس نے گولیوں کی آواز کو سنا تھا اور اس کو یہ لگتا تھا کہ وہ بھی ان سولڈرز کے ساتھ یہاں سے نکل پائے گی کیونکہ اسے یہ لائف پسند نہیں تھی اس کو یہ پسند نہیں تھا کہ وہ ہر مہینے کسی معصوم کی جان لے اور وہ شاید یہ سوچ رہی تھی کہ وہ بھی ان سولڈرز کے ساتھ یہاں سے نکل جائے گی لیکن اب ان سولڈرز کے پاس بھی جانے کا کوئی راستہ نہیں تھا اب اس کے پاس دو راستے تھے یا تو وہ ان سولجرز کا ساتھ دیتی اور خود بھی ماری جاتی کیونکہ غداری کی وجہ سے باقی بھیڑیے اس کو مار دیتے لیکن میگن سوچتی ہے کہ ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا وہ اپنے ساتھیوں کا ساتھ دیکھ کر ابھی بھی یہاں پر رہ سکتی ہے اور اب میگن پوری طرح سے ولف میں بدل رہی تھی تب ہی سارجنٹ اس کو گولی مار دیتا ہے اور یہاں پر سب ہی سولجرز بھیڑیوں کے ساتھ فائٹ کرتے ہیں یہاں پر ایک سولجرز کو ہم لیکتے ہیں جو بھیڑیے کو بری طرح سے مار رہا تھا لیکن تب ہی اس بھیڑیے کا دوسرا ساتھی آ کر اس سولجرز کو مار دیتا ہے اور اب سارجنٹ کوپر کو ایک فلم رول دے کر یہاں سے بھیج دیتا ہے تاکہ وہ یہاں سے بچ کر نکل سکے اور وہ یہ پروف کر سکے کہ اس کے ساتھیوں کو کس نے مارا ہے اس رول میں ان بھیڑیوں کی پچرز تھی اب سارجنٹ بھی بھیڑیا بن رہا تھا تب ہی وہ وہاں پر گیس پائپ لائن کو کار دیتا ہے اور اپنے ساتھ ہی ولف کو بھی وہاں پر بلاس کر دیتا ہے اور کوپر نیچے دیکھتا ہے کہ وہاں پر کئی ساری ڈیڈ باڈیز لٹکی ہوئی تھی ساتھ میں وہاں پر کیپٹن رائن بھی تھا جو کوپر پر اٹیک کرتا ہے اور اب کوپر کو سلور گلر کا لیٹر اوپنر مل گیا تھا جو ہم نے مووی کے سٹارٹ میں دیکھا تھا اور اب کوپر اس لیٹر سے اس کو سٹیپ کرتا ہے جس سے وہ کمزور ہو گیا تھا اور اب کوپر اس کو شوٹ کر دیتا ہے اور اب یہ بات پروو ہو گئی تھی کہ بھیڑیوں کو سلور سے مارا جا سکتا ہے اور اب صبح ہوتے ہی کوپر اس ڈاک کے ساتھ وہاں سے نکل جاتا ہے اور کوپر نے ساری فوٹوز کو پبلک کر دیا تھا یہاں پر سب کچھ ایکسپوز ہو گیا تھا اور یہی پر مووی اینڈ ہو جاتی ہے موسیقی